انسان کو خاصلی پیسے ایسی مخلوق بنایا کہ جو پرک بھی در سکتی ہے ایک دائریشن سالزیادہ پرک نہیں در سکتی مخلوق اور یہی اللہ تعالی نے کہا کہ ہم ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں پریسوں نے کہا کہ آپ کو احبادت ہو رہی ہے سب حاکم ہو چی ہیں کوئی اعلان نہیں رکھتا کہ ایسی مخلوق کو آپ پیدا کر رہے ہیں جو تو لڑے گی آباد میں افتیار ملے گا تو مانے چاکے کریں کبھی افتیار ملے گا تو یہ اپنے افتیار مانے چاکے کریں تو یہ کیا اس نظام میں یہ ایک حلچل مصراب ہو سکتی ہے اللہ روانہ تم ملے گا تم نہیں جانتے کیوں ہم ایسا کر رہے ہیں اللہ تعالی ایسی مخلوق ہوگی 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 لیکن یہ کہ اختیار ملے اور آدمی اپنے خالق اور اپنے مالک کے مرضے کا وطال سے کام کرے تو اللہ تعالیٰ نے احسان سبیتا کیا اور اختیار سے مطابق عمل کرنے کے لئے اپنے 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 کے مرضے کا حق کرے اور علم نہیں ہے کہ یہ راستہ جائے یہ بلا جگا جاتا ہے تو اس راستہ آپ چلیں گے اس راستہ آپ نہیں چلیں گے کہ آپ معلوم نہیں ہیں لیکن سر حسنا اگر معلوم ہے تو آپ سر حسنا کریں گے سر حسنا ہم سنے لئے بچانے تو یہ مساجیہ اس سر حیات کے وہ معلومات حفر کر سکتا ہے اور معلومات وہ اسے معلوم کر سکتا ہے اور اکل اللہ فرمائی کہ اکل سے جانونوں سے مختلف ہو گیا تو سوچے اور سمجھے غور کرے اور غور کرنے جواد ان سے سمجھنے کے بعد وہ کو عمل کریں اب جان اللہ جان اللہ کیا جو سوچا ہے بل جو نظر آ رہا ہے وہ بسی اللہ کے پاس اقل ہے جو最وح نیک کیا جائے یہ جانہ اللہ نہیں لانا دارہ ل defeat اللہ اللہ علم تجار ہم ستموں پردے ہیں تمہیں دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہیں اور اس کے بعد انسان نے اپنے خواہشات کرائیں اور اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ایک سہان لینا تھا کہ لیے دو چیزیں انسان کو محجب کر دیں ایک خواہش خواہش نفس کہ ان کی چاہنے پر عمل کرنے کا اس میں امیزاج زائد اور یفتیان ملا ہے کہ جیس چاہنے پر بھی کرے گئے اور دکھرے شیطان شیطان سنجھ جائے گا نوٹا دے گا پکی بھائے گا اس کو میرے اب اس کو رہا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھنے چاہتا ہے کہ انسان کیا چاہتا ہے اور ہمارے دی آگے یہ جنگ ہے یہ جہنم ہے تم اگر ہماری اطاعت کرو اس جنگت میں سمیہ دیو سے چلیں گی اور آئیت ملے گا اسے مخلوقات سنیں نہیں ہاں چلیں اسے مخلوقات اپنے کام سے لگینی ہیں ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے یہ انسانوں کو جنگ کو اختیار کیا گیا ہے انسانوں جنگوں کو ان کے لئے ہے جنگوں کو آئیت ہی آئیں ملے کریں بچیں لیکن کم جنگوں کو جنگوں کو ملے کریں گے اور علم کے جاریے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکومت نہیں بتا جی علم کے جاریے سے حکومت نہیں بتا جی کہ ہم سے چلیں گے سکی ہوگا ہے ہمیں چلیں گے کیوں گا تو اور دوسری ان کو علم نہیں عطا کیا گیا بچائے ہوگا انسان کو معلوم ہی نہیں کچھ معلوم نہیں جو مدر آراد سے ہم سے اور علم کو اور اچھے اور بنے کا فرمتانے کے لئے کہ مالک کی کیا منزلی ہے خالف کی کیا منزلی ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے وحی دے گی وہی انسان بچائے گندر کرتا ہے اسے فرمایا گیا کہ اگر ہم قرآن وحید تو فہاق نازل کرتے فہاق پھر جاتا تو امدلہ آدھا قرآن آدھا جمعی لرائی قمو خاشعام مدفق دعم من شکی اللہ اگر ہم قرآن وحید فہاق نازل کرتے تو کام جاتا اور خٹ جاتا کیوں خر جاتا اللہ نے در سکتا ہے اللہ نے یہ فرمایا ہے اس کے بعد وہ لڑن جاتا ہے وہ کسے کوئی شخص وہ تندہ لے کر آپ کے ہاتھ مدھے ہو آپ کے ساتھ پر تھڑا ہو جائے تندہ ہوتا ہے تو کیا خوف ہے گا لڑن جائے گا تندہ جائے گا دیکھ لے کے اب مارنے والا ہمارا ساتھ پر جائے گا یہ تندہ سامنے ہوگا لڑن جائے گا تندہ نہیں لڑن جائے گا کام جائے گا چلنہ نہیں لگے گا یہ کچھ ہوگا اللہ جو کہہ رہا ہے کہ جو کو امی اجازہ کروں گا یہ ہوگا اس واللڑن نہیں جائے گا کوئی بھی ہو لڑن جائے گا کام جائے گا لیکن اگر یہ باتیں پہار پر نالل ہوتی پہار پر نالل کرتا تھا لیکن اللہ کہا کہ ہم نے انسانوں کے لئے اس کو اٹھا رہا ساتھ کچھ سے فائدہ اٹھائیں غور کریں سمجھیں اپنے عقل کو استعمال کریں دیکھیں یہ باتیں ان کے لئے ایک اسی ضروری ہیں تو اس لئے اللہ تعالی نے اس کلام کو احساس کیا کہ انسان کو برداش کر سکے باب رداش کیا انسان پرداش کرے انسان کہتے برداش کرے گا ایک تو اللہ تعالی نے ایک یہ ہے انسان کی زبان میں اس کلام کو اٹھا رہا اس کو لباس اللہ نے دیا زبان کھا جائے اس نے چمچے کی مثال دی آپ کھا رہے آپ حاضر بھا سکتے ہیں چمچے سے بھا سکتے ہیں اور کسی چیز سے بکھا سکتے ہیں تو کنی چیزیں آپ کھا سکتے ہیں تو کھانے کے لیے آپ کو کچھ چاہیے ہاتھ جائیے ہاتھ جاپنا چاہیے بڑھے رہے ہیں کھانے کے سامنے سکھانا آپ کو مہن نہیں جائے گا تو اللہ تعالیٰ جب تو انسان کی زبان میں اس کو اس کو کا معانی کو معانی ہے معانی ہے جو زبان کے زبان سے لوگ سامنے آتے ہیں زبان اللہ تعالیٰ نے حطا فرمائی تاکہ معانی منتبل ہو سکے آپ کو معانی کیسے منتبل ہوئے کچھ زریعے سے منتبل ہوئے تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کلام کو زریعہ بنایا اس سے آپ کھانے کے لیے کھانے کے لیے کھانے کے لیے لیکن جب کہا کہ اوپر ربر جوا ہوتا ہے کوئی یہی چیز ہوتی ہے آپ کو گھر لیتے ہیں وہ کررنٹ آپ کو آرہا ہی نہیں گیسا اس کا مطلب ہے تو یہ کررنٹ ختم ہو گیا کررنٹ اس کے لیے جا رہا ہے لیکن آپ کی ہاتھ کھانے کے لیے کھانے کے لیے وہ نمبر دیں گے اللہ تعالیٰ کے سلام اگر اپنی بنایا رات انسان بنا جاتا اور یہ بریے کے بریے دھنا آتا تو انسان جل جاتا سان اس کے جل جاتے اگر سنایا جاتا اور آنکھیں آنکھیں ہروں کی آنکھیں ہروں کی آنکھیں ہروں کی یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک تو انسان کی زبان انسان کی حضار نے اس کو حضار کیا اور اس کے بعد اس کی طاقت اسنی تھی کہ تنہا یہ بات کافی نہیں تھی یہ اللہ تعالیٰ نے خریصے کے ذریعے اس کو دے جا اور ایسے شخص ستان دے جا کہ اس کا اللہ نے انتخاب کیا تھا کہ انسانوں کے پر بکتن تھا اور اس طرح کی طاقت ہروں میں سب سے زیادہ چیز بسراج کرنے کی اللہ کے نبی اللہ کے نبی یہ بولی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حضار کا نبی بنا دیتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ کی نبی بناتا ہے وہ انسانی انسانی کمالات و حضار کا طرح حالہ پر ہوتا ہے تو انسان کی طاقتیں انسانی طاقتیں جو ہیں ان میں ایک سب سے عالت طاقت اس میں ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نبی بناتا ہے اس نے جگہ بسرہ کرتا ہے نبی ہوئی نہیں کسی کو خرار کا نبی بنا دیا نہیں تو ایک سو فریشتے کو اللہ نے جریعہ بنایا پھر فریشتے نے اس شخص کو جریعہ بنایا اس میں جریعہ دا پھر بھی یہ حالت ہوتی تھی کہ جب خلال ہوتی تھی خلال خلال تو آپ لڑن جاتے اور خردینے خردینے ہو جائیں کسینا بوجھ آپ پر بہتے ہو جائیں سواری سواری کیسے چھوٹی جائیں اور آپ کا بہر آپ اتنا کسی کے اوپر ہو جائیں تو اسنا بوجھ جوالے ہو جائیں جیسے بہت بڑا پہار لنگ گیا کسینا آپ پر بوجھ بوجھ تو ہر آپ کو متعلق دیا ہے کرتے ہیں کہ اتنا ہوا کام کرتے ہیں جب ہم نتقابل ہوئے کہ ہم اس کو اتنا ہے درانا ہے کہ اتنا انتظام علی بیرے تاگی انسان فائدا ہے کہ احووشای اللہ علیہ شہتای نجید لو انزلنا هذا القرآن پورا میں جبالی رائح قاش عم اللہ تعالیٰ نے انسان میں علاقہ کے لئے کہ انسان ساکر جنت جا سکے اور آفرس میں وعائش کر سکے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے کرامت کا معاملہ کرنایا کہ وہ باتیں ہم کو بتائیں کہ اس باتوں سے ہم کو نجات حسل ہوگی اس سے انسان کو خلافی حسل ہوگی سباہی سے سباہی بھی پاک تو یہ زمین حکم کرنی جائے گی زمین حکم کرنی جائے گی سب اشتر کلابہ باہر نکل آئے گا پہاڑوں کا حال یہ ہوگا کہ بلکل دوری کے گالے کے ساتھ بھی ولن ہو جائیں گے اور اس طرح اوپ سے ہوئے جیسے ہوئی لے اور زمین بلکل ختم ہو جائے گی سب فٹ فٹا کے سارا باہر آ جائے گا اور ختم ہو جائے گا یہ چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی مرکوئی چیزیں ہیں مچی کے چیزیں ہیں اس کی حساب نہیں رہا تک نہیں جب اسرابیل سور ہو گئیں گے وہ اس طاقت سے سپت بڑا سکتا ہے اس طاقت سے وہی برداج نہیں کر سکتی ہے آسوال کی طاقت کو وہی برداج نہیں کر سکتی ہے یہ اللہ کا بند رو سے نحمت انسان کے اوپر کہ اس نے وہ چیز کو وہی برداج نہیں کر سکتی اس کو اس طریقے سے ہم برداج کر رہے ہیں جو بے گا تاکہ ہم اس سے بہترہ پڑا سکیں اپنے انجام کو ہم بخیر کر سکتی ہے مرنہ بٹی کے بٹی کتا ہے جب بٹی کتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرح اس میں ہدھ جائے گی جمین سے تو پھر سب برباد ہو جائے گا سب برباد ہو جائے گا سب برباد ہو جائے گا جب سے بہت بلا جلگلہ آئے اور بہت خاصشہ باتے ہیں انساءہ نمیر سے کتا ہے نمیر کی طاقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو روک رکھتا ہے یہ لئے آتا ہے کہ سائمہ سب بکتا ہی نہیں جب نمیر پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ رہے ہیں جو نمیر جو قائم ہے اللہ کا نام لینے جو قائم ہے جو کچھ عبادت ہوتی ہے جو کچھ اللہ کا نام لیا جاتا ہے یہ کچھ ہوتی وہ جا سے قائم ہے اور یہ سب کمرتوں میں یہ چارہ جو سب بکتا ہے جو انسان کا ہے انسان تو بہتا ہے کہ ہم نے اپنی محلت سے کل دیا ہے کچھ نہیں ہے یہ اللہ کا نام لینے کی طرح نہیں ہے یہ زمین پر اللہ کا نام لینے والے محل اتنی سعداد محدود ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے زمین پھائے پڑے مجھے تو اللہ تعالیٰ تری فیصلہ بدلے گا زمین پھٹ کر ختم ہو جائے واہر انسان یہ کیا ہے جسے کچھ سے بنا ہے زمین کے ایک جس سے بنا ہے اس سے راضی ہے تباہ اتنبال ہو جائے گا اور اس کو بتانے کیلئے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام سمید موٹا رہا ہے کہ اس کلام کو سمجھو ہم نے تم کو جو عقل دیئے اس سے کام لو دیکھو کہ کیا ہونے والا ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کون بتا رہا ہے ہم بتا رہے ہیں کوئی تم نہ بتائے تو ہم بتا رہے ہیں اس لئے جب تک کہ اللہ کے کلام مدبورا یقین نہ ہو یہ کلام الہی ہے اس لفتک آدم کی جہاں ہوئی نہیں ہے اور یہ کلام اللہ کے رسول کو نازل ہوا کہ اللہ کے رسول تو پریقین ہونا جہاں اگر اللہ کے رسول کو پریقین نہیں ہے تو اس لئے کہ اس کلام کو ہم نے اللہ کے رسول نازل کیا کہ وہ اللہ کے رسول کے جائیے سے ہم تک پہنچا ہے کہ ہم براہ رات ہوئے ہمیں ملا ہے